اسلام ہے ظاہری عمال اور عقیدہ ہے ایمان اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان عقیدے کا نام ہے لفظ اسلام کا مطلب سلامتی اور لفظ ایمان میں امن کا مطلب ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں ہمارا ظاہری مذہب سلامتی ہمارا اندر کا مذہب عقیدہ امن تو وہ مسلمان ہی کیا جو اوروں کو دکھ پہنچا رہا ہو گالیاں دے رہا ہو تکلیفیں پہنچا رہا ہو سود کھا رہا ہو برائیوں میں مبتلا ہو امن اور سلامتی کا نام ہے مسلمان جو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے امن اور سلامتی بنتا ہے تو کہتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتو من باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلی وبلوہ سے بعد الموت میرے عزیز ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ کو ایک مانے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر اللہ کی کتابوں پر اور موت کے بعد زندہ ہونے پر تو ایمان لائے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے ایسا نہیں ہے کہ مر گیا اور مٹی ہو گیا بلکہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں یہ اندر کی ایک کفیت ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس کے نبیوں کو مانتا ہوں ان کی کتابوں کو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ کے آگے سر جو کہتا ہوں نبیوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے ان کی سیرت کو ان کی زندگی کو فالو کرتا ہوں فرشتوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارا غیبی نظام میرے اللہ کی طاقت سے چل رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جدر چاہے موڑ دے جس طرف چاہے موڑ دے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کی تعلیم ہے وہ اس کو میں نے فالو کرنا ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اس کے دھوکے میں آ کر میں نے اس زندگی کو نہیں بھولنا میں وہ کروں گا جو موت کے بعد میری عبدی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئے پھر وہ سوال کرتا ہے اب دوسری حدیث میں چلے جائیں وہی صحابی آخری حج کے موقع پر پھوچھتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے اب پہلی حدیث میں آپ عقیدے کو بتا رہے ہیں اس حدیث میں اس عقیدے کا فروٹ کیا ہے جس کے اندر یہ پانچ چیزیں گڑی ہوں گی نا وہ کیا کرے گا کہ پتا چلے کہ ہاں یہ تو ایمان والا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو ہم نے کہا السبر والسماحہ ایمان ہے سبحان اللہ سبر کرنا معاف کرنا اللہ اکبر ہمارے معاشرے میں معافی ہے ہی کوئی نہ معافی ہے نہ سبر ہے رد عمل ہے انتقام لینا ہے اور میرے نبی فرمارے ایمان کسے کہتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں بخاری شریف یاد کر لے نہیں ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا سبر کرنا معاف کرنا